گردے کا کوئی بھی مریض صرف اپنے گردے کے مرض پر فوکس کر کے اپنی ساری سیچویشن کو بہتر نہیں کر سکتا اس کی سوشو ایکنومک کنڈیشنز اور اس کی اوورال جو ہیلتھ ہے وہ گردے کے مرض پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا گردے کا مرض اس کی سوشو ایکنومک ہیلتھ پر اثر انداز ہوتا ہے یہ بات آپ میری پچھلی ویڈیوز میں بار بار سن چکے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہماری سوسائیٹی کی سوشو ایکنومک ایموشنل مینٹل اور ریلیجیس ہیلتھ ہوتی ہے وہ ہمارے سوسائیٹی کے گردے کے مرض پر اثر انداز ہوتی ہے ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی اگر ہم نے اپنی پرارٹیز کو بہتر نہ کیا چینج نہ کیا تو کیسے ہماری کمیونٹی گردے کے مرض کی وجہ سے لاؤس میں جاتی رہے گی اسلام علیکم ڈاکٹر گاززکا فرام ایکسپرٹ کانسل کلینک آف لاہور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ پرسنل سٹوریز شیئر کروں گا جو پاکستان واپس آنے سے پہلے میرے پاکستانی ہاسپٹلز یا کلینکز کے انکاؤنٹر کے ساتھ ہوئیں اور میں نے ان سے کیا سیکھا اور انہوں نے مجھے کس قسم کی آگاہی دی لیکن ان سٹوریز میں جانے سے پہلے اور ان سے میں نے کیا سیکھا اور میں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہوں گا پہلے ہاں میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیانی سیالکورٹ کے لئے خوش خبری ہے کہ سیالکورٹ میں جیڈیسی نے فری ڈیالیسیس سینٹر تنمیر بھائی جو ہمارے امریکہ موقع پاکستانی ان کے تعاور سے بول دیا ہے یہاں پر لوگوں کو بالکل موف ڈیالیسیس ہوگا اور جو بھی مریض ہیں یہاں پر اطراف میں وہ آکے اپنی اوپیڈی کرائیں اور اب اوپیڈی کرائیں باقاعدہ یہاں پر علاج کا خاص اب شروع ہوگی ہے میں آئے لے کے چلتا ہوں خود آپ کو آئے دیکھیں درہا ہے آج یہاں پر اصطا ہوا ہے جیڈیسی کلسو مکتر فری ڈیالیسی سینٹر اور یہ تنمیر بھائی کی والدہ کے نام پر ہے اور اس کا اصطا ہوں گے والیس صاحب نے کیا ہے تنمیر بھائی ہیں امریکہ مقیم پاکستانی جنہوں نے اس پورے ڈیالیسی سینٹر کے تمام افریجات برداشت کی ہیں آپ کے والد صاحب ہیں والیس صاحب سلام علیکم سر فریس ہیں اور ڈاکٹر مضفر چیف نیفرولوجس پاکستان کے نمبر ون نیفرولوجس ہیں آپ بھی کراچی سے آئیں اور ڈاکٹر زری صاحب سید میڈیکل کے آنر جنہوں نے اس جنہاں کا رینڈ اور الیکٹر سٹی کے فراجات ایک روپے بھی ہم سے نہیں لیے آئیں سر آپ لوگوں آگے دکھائیں سر کس طرح سے اچھے سر میں ایک چیز آپ کو فالی دکھا دوں دیکھیں ان لوگوں کو جیسے یہ ڈائلائزر رکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب بتا دیں یہ اس کے بارے میں لوگوں کو یہ سپیشلائز ہے اس کام میں بھی جو بیٹل سائل مولیکیول بھی نکالتا ہے اور یہ بھی فرجینیس کا جرمنی کا ہے لوکل کچھ بھی یوز نہیں ہو رہا ہے سر ڈالسیس سینٹر کے بارے میں آپ نے یہ جو کلپ دیکھا یہ ہماری بہت ہی ڈیپ روٹڈ سیکلوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے مذہب کی ہمارے ریلیجن کی ہمارے کلچر کی اور ہماری روز مرہ کی سوچ کی اس کی اکاسی کرتی ہے اس کو میں بار بار ریفر کرتا رہوں گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سیکشن کو بار بار بیچ میں لاکر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اپنی دنیا کو اپنی آہرت کو اور اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور میں اپنی اپینینز سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیا اگر ہم اپنے مریضوں یا مرض کو ایسے ہی دیکھتے رہے تو کیا ہم ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا ہم اس سے زیادہ بہتر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں واپس چلتے ہیں میری کہانیوں کی طرف ان میں سب سے پہلی وہ ہے جب میں نے پاکستان واپس آنے سے پہلے سیالکورٹ میں ایک بڑے کیڈنی سینٹر سے رابطہ کیا اور ایون آ کے ایک دو ملاقاتیں بھی کی کہ میں یہاں پہ اپنے ہوم سٹی میں کیسے کچھ کنٹریبوشن کر سکتا ہوں یہاں پر کیا دے سکتا ہوں ان ساری میٹنگز میں ڈسکشن بار بار ڈالیسز پر فوکس کرتی تھی ہم یہ ڈالیسز جنر بنا رہے ہیں ہم پچھتر پینسٹھ پینسٹھ پتالیس مشینوں سے سو مشینیں کرنے لگے ہیں ہم مہینے کے تین سے چار ہزار ڈالیسز کرتے ہیں میں بار بار واپس سیکیڈی کی طرف جاؤں اور سکریننگ کی طرف جاؤں میں کہوں کہ یار سٹون پرونشن گردے کی پتھریوں کی کمی میں میں بہت رول پلے کر سکتا ہوں لیکن وہ بلکل اس چیز کو بودر ہی نہیں کر رہے تھے بار بار ڈالیسز کی طرف جا رہے تھے اینیویز میں نے کہا چلو جب آئیں گے دیکھیں گے باہرحال میں اس کلینک میں صرف اسی بات کی وجہ سے کہ وہ بار بار ڈالیسز کی طرف ریفر کر رہے تھے نہیں جا سکا اس کے بعد میں نے اگلا اپروچ کیا سیالکورٹ کا ایک بڑا انسٹیٹوشن جو کہ ہاسپیٹل بھی ہے اور میڈیکل کالج بھی ہے وہاں پر جب میں نے یہ بار ڈسکس کی سکریننگ والی تو انہوں نے کہا چھوڑیں ڈاکس اپ سکریننگ تو ہوتی رہے گی آپ ذرا بڑے کیلیبر کے بندے ہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہم ٹرانسپلانٹ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں سیالکورٹ میں آپ کا وہاں پہ بڑا کنٹریبیشن ہو سکتا ہے میں نے کہا جی بلکل میں ٹرانسپلانٹ میں کنٹریبیٹ کر سکتا ہوں لیکن میری وہ والی سٹرگل وہ والی ایفرڈ کسی صورت بھی سکریننگ والے کام سے کنفلک نہیں کرتی کیونکہ سکریننگ تو میں نے نہیں کرنی آپ کا پہلے ہی اتنا انفلکس ہے ہاسپیٹل کے اندر پیشنٹس کا میڈیکل کالج آپ صرف مجھے تھوڑی سی ایجوکیشن کرنے دیں اور کمیونٹی میں بتانے دیں آپ کی وساعتت سے کہ ہم سکریننگ کر کے گردے کمریزوں کو کتنی جلدی پکڑ سکتے ہیں اور ان کو گردے کا مرض حراب ہونے سے ڈیالیسس سے اور ٹرانسپلانٹ سے بچا سکتے ہیں لیکن اگین انہوں نے کچھ حاصل مجھے لفٹ نہیں کرائی تیسری سٹوری اور جو میں پشنی ویڈیوز میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں وہ ہے لاہور میں بڑی بڑی دو تین لیبز کے ساتھ جب میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی کہ ایک چھوٹا سا ریسرچ پروجیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم ان پیشنٹس کو کال کریں گے جن کی کریٹین ان بڑی ہوئی ہے اور ان سے پوچھیں گے کیا ان کو گردے کے مرض کے بارے میں پتا ہے اور اگر پتا ہے تو کیا وہ کسی گردے کے مرض کے سپیش ڈسکو یعنی کہ نیفرالجس کو چیک کرواتے ہیں اور اگر چیک کرواتے ہیں تو ان کی انڈرسیننگ کیا ہے کہ ان کے گردے کا مرض کیا ہے اور کہاں تک ہے اور اس کی مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں اس معاملے میں بھی مجھے جو جواب ملا وہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ سارے لوگوں نے سارے سی ایوز نے ہچ کچا ہٹ کی کہ یہ ہمارے کلچر کے حساب سے مناسب نہیں ہے لوگ ہم پر شک کریں گے اب اس ساری سیچویشن کو میں ایک براڈر تھیم میں کنیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ہم اس سیالکوٹ والے ڈیالیسس سینٹر والی ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم چیارٹی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں ہم ایک بے بس مجبور لاچار بندے کو جب ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے یا ہماری انڈرسٹیننگ بن چکی ہے کہ اس میں زیادہ سواب ہے اور اسی میں فائدہ ہے اس طرف ہم نہیں جا کے سوچتے کہ کیا اس بندے کو اس لاچاری پر اس ناہلی پر پہنچنے سے بچایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں وہاں تک ہمارا دماغ نہیں چلتا دوسری طرف جب آپ کوئی پیروینشن والی سائٹ پہ اچھا کام کریں گے جیسے کہ سکریننگ والی میں بات کر رہا ہوں تو ہر بندے کو پاکستانی میس ٹرسٹ والے کلچر میں یہ معلوم ہوگا یہ شک پڑے گا کہ یہ کوئی کرپشن کر رہے ہیں یہ جب سکریننگ کریں گے کریٹنین پوزیٹیو والے بندے آئیں گے پیشنٹ کو کرنی ڈزیز ڈیاگنوز ہوگی ان کو کنسلٹیشن ملے گی ان کو اور ٹیسٹ ملیں گے تو آپ کی جو کوشش ہے گردے کے مریض کی سکریننگ کر کے اس کو گردے کے مرض کی زیادہ ایڈوانسٹ ہے جسے بچانے کے لیے یہ بیک فائر کر سکتی ہے آپ کی اچھائی اور نیکی ایکچولی آپ کو ڈیپ وارٹر میں لے کے جا سکتی ہے آپ کو نقصان پنچا سکتی ہے لوگ کہیں گے کہ اس لیب کی اس بندے کی اس ڈاکٹر کی کمیشن ہے اور یہ کام صرف اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ اس کے کنسلٹیشن آئے اس کی پریکٹس چلے اور اس کے اور پیسے بنیں اس سوچ کو رکھنے میں مریض کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ہمارا محولی ایسا بن چکا ہے ہمارا کلچر ہی ایسا بن چکا ہے اور سپیشلی ہیلتھ کیر کے معاملے میں ہمارا ٹرسٹ جو اپنے ہیلتھ کیر پروفیشنلز پر ہے وہ ہے زیرو تو جب آپ کو اس طرح کے شکوک و شبہات اچھے سٹیپس کے معاملے میں آنے لگ جائیں تو اس میں نہ عوام کا قصور ہے اور نہ ہی اچھے کام کرنے والے کا قصور ہے بس ہماری سیچویشن ہی اتنی بوری ہو چکی ہے تو اس بگر تھیم اور پکچر کا کنکلوجین یہ نکلتا ہے کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ لچار اپاہج اور بہت ہی کمزور بندوں کی بہت زیادہ پیسے لگا کے مدد کریں اور بے شک ان کو بہت پور کوالٹی ٹریٹمنٹ ملے یا بیہیوئر ملے لیکن اٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فری ڈیالسز کر رہے ہیں اسی لئے آپ ہمیشہ بڑے بڑے لیول پر سنتے ہوں گے کہ ہم اتنے ہزار ڈیالسز فری کرتے ہیں ہم اتنے ہزار ڈیالسز کے مریضوں کا حرچہ اٹھاتے ہیں آپ کو کبھی بھی کہیں سننے کو نہیں ملے گا کہ ہم نے اتنے ہزار پیشنٹ کی فری سکریننگ کی اور اتنے ہزار پیشنٹ کو کنڈنی ڈزیز میں جانے سے بچا لیا کیونکہ اس میں وہ گلیمر نہیں ہے اس میں ہمیں وہ جو ریلیجس تسکین ملتی ہے کہ میں نے کچھ چیاریٹی کا اچھا کام کیا ہے وہ سکریننگ میں کنزیڈر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس میں آپ کو کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے اور ہمارا یہ بہیوئر صرف گردے کے مرض تک یا ہیلتھ کیر تک نہیں ہے ہماری جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی اسی بہیوئر اسی تھیم کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ فار ایزامپل اشارے پر کھڑے ہو جائیں بھیک مانگنے والا آ جائیں تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کی فیملی اس بھیک مانگنے والے پر ترس کھائے گی اس کو پیسے دے گی اس کو کچھ نہ کچھ دے دے گی جب یہی فیملی یہی پڑا لکھا بندہ یہی آنپڑ بندہ بے شک ہو ریسٹورنٹ میں جائے گا یا دکان کے باہر کھڑا ہو کے کھائے گا اور ویٹر اس کے پاس آئے گا اس کو ٹپ دینے میں ہم بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں کیونکہ وہ گریب جو فقیر ہے جو سڑک کے کنارے پر کھڑا ہے وہ اللہ چار ہے ہماری نظر میں اس کو دینا سواب ہے اور یہ جو ویٹر پورا دن وہاں پہ کھڑا ہو کے محنت کر رہا ہے اور اس ٹپ کا صحیح حق دار ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ دینا کوئی سواب ہے اس سے اگلے لیول پہ چلیں تو ہم اپنے کام والی جگہوں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ پیسے کما کے صدقہ کرنا ان پیسوں سے عمرہ کرنا ہم بہت بڑا سواب سمجھتے ہیں لیکن اسی کام پر جو ہمارے امپلائی ہوتے ہیں جو ہمارے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تنہا بڑھانا ان کو صحت کے بارے میں سہولتیں دینا یا ایون کسٹمر اور کلائنٹس کو بھی پانی دینا فری وائی فائی دینا اس کو ہم سواب نہیں سمجھتے اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ہماری پورائیٹس کیوں اس طرح حراب ہو گئی ہوئی ہیں حالانکہ جو ریلیجن میں اسلام پڑھتا ہوں یا کوئی بھی اچھا دنیا کا ریلیجن ہو اس میں میرا تو حیال ہے کوئی بھی دوسرا انسان جس کی زندگیاں پسان کرتے ہیں یا اس کے لئے ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں سواب ہی سواب ہے بے شک وہ آپ کا کسٹمر ہے بے شک وہ فقیر ہے لیکن کسٹمر اور کام کرنے والے کو اور ویٹر کو ہیلپ کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل سٹرکچر کو مضبوط کر رہے ہیں ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے رائٹ کے پیسے اور کمفرٹ دے رہے ہیں لیکن وہ جو فقیر ہے جو مانگنے والا ہے جو اپاہج ہے اس کے سلسلے میں ہم ہیلپ تو کر رہے ہیں لیکن کمیونٹی کو کوئی بڑے لیول پر فائدہ نہیں ہو رہا کمیونٹی اور زیادہ اپاہج ہو رہی ہے تو بیسک اس کا یہ ہے کہ آپ فقیروں کو بھی دیں لیکن دوسرے طبقے کو اگنور نہ کریں اسی طرح ڈالسز کے معاملے میں ہم نے ڈالسز والے پیشنٹ کو ہیلپ تو کرنا ہے کیونکہ ڈالسز کا پیشنٹ بلکل ہی لاچار ہوتا ہے وہ نہ اپنی کمائی کر سکتا ہے نہ اپنی صحت کا بہت زیادہ حیال رکھ سکتا ہے اور میں نہایت اپٹیشیٹ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو چیاریٹی کرتے ہیں اور ڈالسز کے پیشنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے کنارے سے بھی بیماری کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ڈالسز پر پہنچنے والے مریضوں کو بچا سکیں کچھ ایسا کریں کہ ڈالسز کے مریضوں کا نمبر پاکستان میں کم سے کم ہوتا جائے اور ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ کمیونٹی کو فائدہ پنچا سکتے ہیں وہ کیسے اب ہم اس سیکشن میں ڈسکس کرتے ہیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں امریکہ مقیم پاکستانی کے اگر ایک شخص آپ اکھیلے آئے اور آپ نے سیالکورٹ میں پورا اس سسٹم کھڑا کروا دیا جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اس شارڈ میں سنا کہ محترم فرما رہے ہیں کہ وہ مہینے کا ایک کروڑ روپیا اس ڈالسز سینٹر کے لیے دیں گے پاکستان کے ایکسپینسز کے مطابق ایک کروڑ میں کتنے ڈالسز ہوں گے اگر ہم پانچ ہزار روپے کے قریب پاٹ ڈالسز لگائیں اور ایک مریض کے اگر آٹھ ڈالسز ہوں مہینے میں تو یہ تقریباً دو سو مریضوں کے پورے مہینے کے ڈالسز کر سکتے ہیں ایک کروڑ روپے میں دو سو مریضوں کے پورے مہینے کے ڈالسز ہوں گے جو اس ڈالسز سینٹر کو بلٹ کرنے کے لیے انیشل انویسمنٹ ہے وہ انہوں نے ڈسکس نہیں کی اور بہت ہی بہت ہی اپریشیٹیو کام ہے بہت ہی بڑی انویسمنٹ ہے بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے صدقہ اجاریہ ہے لیکن اس ایک کروڑ پہ پر مند سے کیا ہوگا صرف دو سو پیشنٹس کے کمپلیٹ ڈالسز اگر پچاس ہزار روپے کے پاکستان میں ایک مریض کے مہینے میں ڈالسز ہوتے ہیں تو تقریباً پچاس ہزار روپے کے ہی اس کی دعائیاں اور ٹیس بن جاتے ہیں اس کے بعد ڈالسز اکیلا ڈالسز کے مریض کے لئے کچھ نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے از ایک گردے کا مریض بھی اور ڈالسز کا مریض بھی آپ کو دعائیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں آپ نے ریگولر ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں آپ کو ہراک میں بھی پریز چاہیے ہوتی ہے آپ کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے ہیلتھ کیر انوائرمنٹ میں ڈالسز والے پیشنٹ کے ساتھ گھر کا ایک بندہ فکس ہو جاتا ہے تو بیسیکلی ڈالسز کے دوران پیشنٹ کے ایکسپینس کو نکال کے ہم کمیونٹی کے ایک بندے کو بھی اپاہج کر دیتے ہیں وہ بھی کسی طرح کی سوشل اکنومک ایکٹیوٹی نہیں کر سکتا جاب نہیں کر سکتا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل لیول پہ جب آپ جاب نہیں کرتے آپ کما نہیں رہے ہوتے تو آپ سائکلوجکلی ڈپریس بھی ہوتے ہیں انفریارٹی کمپلیکس میں بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں اور آخر میں ہم جو کچھ بھی کر لیں ڈالسز والے پیشنٹ کو وہ کوالٹی آف لائف ہم نہیں دے سکتے جو کہ ایک نان ڈالسز پیشنٹ یا ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ کے پاس ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری کمیونٹی کا ڈالسز کی وجہ سے ڈبل لاؤس ہوتا ہے ایک ہم ڈالسز والے پیشنٹ کو کھوتے ہیں کیونکہ وہ ڈالسز پر ہو کر پوری زندگی انجوائے نہیں کر سکتا اور اسی طرح ڈالسز کے پیشنٹ کے ساتھ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی کوالٹی آف لائف کھو دیتا ہے اب اگر ہم اسی ایک کروڑ پی کو مرض کی دوسری سائٹ سے ہرچ کرنا شروع کریں تو ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں گردے کے مرض کی سکریننگ جو کہ صرف کریٹینن اور یورن انیلیسز کی ہیلپ سے ہو سکتی ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے بارہ سو رپیہ اور راؤنڈ نمبر کے لیے آپ ہزار رپیہ لگا لیں تو ایک کروڑ پی میں ہم تقریباً دس ہزار مریضوں کی سکریننگ کر سکتے ہیں دس ہزار بہت بڑا نمبر ہوتا ہے ایون دو پاکستان کی تئیس چوبیس کروڑ آبادی کے سامنے بہت بڑا نمبر نہیں لگتا لیکن دس ہزار لوگ ایک بہت بڑا نمبر ہوتے ہیں ہماری جو ٹپیکل پاکستان میں موڈرن سوسائٹیز یا نیبر ہونڈ ہیں ان میں دس ہزار سے کم ہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو گاؤں ہیں اس میں ٹپیکل ہزار سے دو ہزار لوگ ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کروڑ پہ کو کیڈنی ڈیز سکریننگ کے لیے یوز کرنا شروع کریں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے مریضوں کو ارلی سٹیج میں گردے کے مرض کے ساتھ ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کی پروپر کیر کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ڈالسل سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے نمبر وان کہ ریلیجیسلی ہم میرا حالہ نہیں سمجھتے کہ سکریننگ کر کے ڈیزیز کو پریونٹ کرنا یا مریض کو بچانا کسی قسم کا سواب ہے یا نیکی کغام ہے نمبر دو سکریننگ کا کانسیپٹ بیک فائر کر سکتا ہے بجائے آپ کی نیکی اور ہمدردی گینے جانے کے لوگ آپ کو کرپ اور کمیشن والا بندہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے فری سکریننگ کر رہے ہیں اور نمبر تین شاید سکریننگ میں وہ گلیمر نہیں ہے ہماری چیارٹی میں کہ میں نے پانچ زار یا دس زار بندے یا دو کروڑ بندے سکرین کر دیئے اور پھر جانے کے لیے ڈالسل میں وہ ہمیں زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم دس زار بندوں کا فری ڈالسل کرتے ہیں اور جی آپ کاملی کسی بھی ہاسپریل میں جائیں تو سائٹ پر نمبر لکھا ہوگا کہ ہم پندرہ ہزار پیشنٹس کا فری ڈالیسز کرتے ہیں اور سم ٹائم کہ انہی پندرہ ہزار کے ڈالیسز والی کاؤس سے اگر ہم سکریننگ شروع کریں تو میرے حال سے پورے پاکستان کی ہر مہینے سکریننگ ہو سکتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہم اپنے سوشو ایکنومک اور سوشو کلچر ڈائنیمکس میں فیبرک میں بندے ہوئے ہیں نہ ہم بہت زیادہ کچھ ہل سکتے ہیں نہ مریض بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے نہ ہی ہیلتھ کیر سسٹم اس سرکل سے باہر نکل سکتا ہے اگر ہم اس بات پر گروہ فکر کرنا شروع کر دیں اور اپنا فوکس تھوڑا سا ڈالیسز سے ہٹا کر سکریننگ پر پیک کر دیں تو ہم کیا اچیف کر سکتے ہیں نمبر ون ہماری کیڈنی ڈیزیز کی ارلی ڈیٹیکشن ہوگی جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مریضوں کو ڈالیسز پر پہنچنے سے بچا سکتے ہیں نمبر دو پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف مینٹین رہے گی کیونکہ سی کے ڈی کو اچھا مینج کر کے آپ پھر بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ڈالیسز پیشنٹ کو آپ جتنی مرضی تسلیہیں دیں پاکستان جیسے محول میں ڈالیسز کا پیشنٹ کبھی بھی سیکلوجیکلی ایک کوالٹی لائف میں ایگزیس نہیں کر سکتا وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان میں ڈالیسز کروا کے کوئی کوالٹی لائف گزار سکتا ہوں وہ اپنے آپ کو ایک پرائیہ سمجھتا ہے اور تیسرا اس کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی میں ایک پوزیٹیوٹی لاسکتے ہیں کہ گردے کے مرض کو ارلی ڈیٹیکٹ اور ارلی ٹریٹ کر کے نہ صرف ہم ڈالیسز کے پیسے بچا سکتے ہیں اپنی کمیونٹی پہ جو برڈن ہے بلکہ ہم دوسرے پیسے بھی بچا سکتے ہیں جو کہ ڈالیسز والے پیشنٹ نے ارل نہیں کرنے اور کیڈنی ڈزیز والا مریض کما سکتا ہے اپنا کام کر کے اسی طرح اس بندے کی کوالٹی آف لائف اور ارننگ کو دیکھیں جو کہ ڈالیسز والے پیشنٹ کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو ہم ڈالیسز پر پہنچ کر ایک نہیں دو دو زندگیاں لاؤس میں لے کر جاتے ہیں سوشلی بھی ایکنومکلی بھی اور ڈیفنیٹلی پولیٹیکلی بھی اب یہاں پر پہنچ کر آپ کہیں گے کہ داکھ سب آپ نے اپنی رائے تو بتائی نہیں میں بھی ساری ویڈیو کو سن کر آپ کو کچھ نہ کچھ میری اپینین کا اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن میں یہاں پر یہ الیبوریٹ کروں گا کہ ہم نے دونوں طرف فوکس کرنا ہے ہم نے کسی ایک طرف لین نہیں کرنا جو لوگ ڈالیسز پر چیارٹی کر رہے ہیں ڈالیسز کے پیشنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں سارا پاکستان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سٹیٹ کے لچار اور کمزوروں کو سہولتیں مہیا کرتی ہیں اس میں بیسک پبلک ایجوکیشن بھی آتی ہے بیسک پبلک ہیلتھ بھی آتی ہے اور اس طرح کے امراض جن میں پیشنٹ کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس میں ہیلپ بھی آتی ہے جس میں ڈالیسز سرے فریست ہے لیکن انہی ڈالیسز کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ بھی اگر یہ کیڈنی ڈیزیز سکریننگ پر فوکس کریں اور انہی ڈالیسز سینٹر کو کیڈنی سکریننگ میں ہلکا سا کنورٹ کر دیں کہ جو ڈالیسز والے پیشنٹ آ رہے ہیں وہاں پہ منڈیٹری کر دیں کہ ڈالیسز پیشنٹ کے ساتھ جو بھی بندہ آ رہا ہے ڈرائیور آ رہا ہے گھر والا آ رہا ہے اس کی کیڈنی ڈیز سکریننگ ہو اس کی کیڈنی اور یونین انیلیسز ہو تو اٹ لیسٹ ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈالیسز سینٹر صرف ڈالیسز کو ہی ہیلپ نہیں کر رہے پرموٹ نہیں کر رہے بلکہ یہ بیماری کے دوسرے سرے پر بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیڈنی ڈیز سکریننگ پہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہی ڈالیسز سینٹر کمیونٹی میں ویسے بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم ڈالیسز بھی کرتے ہیں اور ڈالیسز سے بچانے کے لیے کیڈنی ڈیز سکریننگ بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم انی سینٹرز کو ریسرچ سینٹر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک روڈ پیار ڈالیسز پر مختص کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ اتنا ہی پیسہ ای ایم آر کو امپروو کرنے میں الیکٹرونک میڈیکل ریکارڈ کو مینٹین کرنے میں لگائیں تاکہ انہی پیشنٹ پر ریسرچ کی جا سکے کہ کتنا ایکسپینس ہوتا ہے کیسے ان کی کوالیٹی آف لائف بہتر کی جا سکتی ہے اور ہمارے جو آنے والے اگلے ڈاکٹر اور سٹوڈنٹس ہیں وہ اس ساری انفرمیشن کو یوز کر کے اپنے ڈالیسز والے پیشنٹ کی کوالیٹی آف لائف کو بہتر بنائیں اور شاید ان پیشنٹ سے کچھ سیکھ کے ان سے کچھ سمجھ کے دوسرے مریضوں کو ڈالیسز پر پہنچنے سے بچا سکے ہمارے انڈو پاکستان ریجن میں ہیلتھ کیر کی جو سیچویشن ہے اور جو ہمارا کلچر ہے ہماری سوشو اکنومک اور پولیٹیکل فیبرک ہے جس میں دیفنیٹلی ریجن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کی ویسے تو بہت ساری لیئرز ہیں اور اس کو بڑے ڈیفرنٹ ڈائنیمک سے بڑے ڈیفرنٹ فرنس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف یہ سوال چھوڑ کر جاؤں گا کہ کیا ہم اپنی آہرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی اور دوسروں کی دنیا تو نہیں برباد کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ایک پیشنٹ اپنی بات کرتا ہے اور نیچے پانچ دس پندرہ کومنٹس ایک ڈسکشن جنریٹ کر دیتے ہیں اور الحمدللہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اتنی ہیلڈی ڈسکشن جنریٹ ہوتی ہے کہ شاید میں بھی اس طرح کی انرجی اس ڈسکشن میں نہ لازکوں جو کہ کومنٹس میں آتی ہے اس میں کچھ چیزیں میں پوائنٹ آٹ بھی کروں گا لیکن ابھی کے لئے آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دوسرے مریضوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر کوئی مریض اچھی ہیلپفول انفرمیشن مانگے تو اس کو ضرور دیں اگر آپ کو میرا نمبر پتا ہو آپ وہ اس کو ریپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لوکل اپنے کسی اچھے نیفرالجس کا نمبر پتا ہے ان کا نمبر شیئر کریں پیشنٹ کو اگر کسی قسم کی اور ایویڈنس بیسٹ اچھی انفرمیشن چاہیے ہو وہ ضرور دیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس چیز کا نہیں پتا یا یہ انفرمیشن آپ پیشنٹ کو غلط دے سکتے ہیں تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی اپنا اپنی اپنی ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ